ہیلو سٹوڈینٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ہم نے سیکنڈ ائر میتھمیٹکس کے لاسٹ لیکچر میں ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ فور کا کوئیسٹن نمبر سکس کمڈیٹ کر لیا تھا آج ہم اسی ایکسرسائز کا کوئیسٹن نمبر سیون کرنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کوئیسٹن نمبر سیون میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے find the angle between the following pair of curves x square upon 6 minus y square upon 10 is equal to 1 یہ ایک curve ہے x square upon 36 plus y square upon 20 is equal to 1 یہ دوسری curve ہے اب ہم جانتے ہیں سٹوڈینٹس یہ بات ہم نے جب آپ کو ایکسرسائز 7.2 کروائی دی تو میں نے بتایا تھا کہ اصل میں دو curve کے درمیان angle نہیں find out ہو سکتا بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ان دو curve کے اوپر particular point لیتے ہیں اس particular point کے اوپر tangent draw کرتے ہیں tangent mean straight line تو ایک curve کے اوپر ایک tangent draw ہو گیا دوسرے curve کے اوپر دوسرا tangent draw ہو گیا اب جہاں پر وہ دو tangent ایک دوسرے کے ساتھ intersect کرتے ہیں اصل میں ہم وہ angle find out کرتے ہیں تو دیکھئے ہمارے کو یہاں پر یہ ایک ایک پیشن دیوے ہے ایک پیشن آف curve اور یہ ایک ایک پیشن دیوے ایک پیشن آف curve آپ کو کرنا کیا ہے ان دونوں کے درمیان angle نکالنا ہے اچھا ایک بات اور ایکسرسائز 8.1 میں 8.2 میں 8.3 میں جن سٹوڈینٹس نے یہ ایکسرسائز اٹینڈ کریں ہیں ان کو پتا ہوگا وہ یہ curve کو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہے ایک پیشن آف ہائپر بولا اور یہ ہے ایک پیشن آف ellipse گو کہ اس کا کوئی direct relation نہیں بنتا کہ اسٹوڈینٹ کو یہ پتا ہو کہ یہ ہائپر بولا ہے یا نہیں ہے یا یہ ellipse ہے یا نہیں ہے لیکن جاننا نہ جاننے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ previous lectures دیکھ لیں تو آپ کو پھر یہ اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا چلیے ہم سب سے بہلے پہلی curve لے لیتے ہیں ہماری جو پہلی curve ہے وہ ہے x square upon 6 minus y square upon 10 is equal to 1 یہ جو denominator کی form میں جب ایک پیشن ہوں تو اس کو deal کرنا تھوڑا چا difficult ہو جاتا ہے سٹوڈینٹ کے لیے تو میں اس کو denominator کو ختم کر دیتا ہوں 10 اور 6 کا آپ کو پتا ہوگا 10 اور 6 کا LCM لے تو وہ ٹھڈی آتا ہے تو 10 اور 6 کا LCM اچھا میں نے LCM شو نہیں کیا ظاہر سی بات ہے آپ second year کے سٹوڈینٹس ہیں آپ کو LCM شو کرنے کی کیا ضرورت ہے LCM تو آپ کو نکالنا آتا ہے تو 10 اور 6 کا LCM آگیا 30 6 5 زہ 30 تو یہ 5 x سکوائر ہو گیا 10 3 زہ 30 تو یہ 3 y سکوائر ہو گیا اور وہ جو آپ نے LCM لیا تھا 30 وہ جا کے 1 سے ملٹیپلا ہو گیا تو 30 1 زہ 30 اس کا نام ہم رہے دیتے ہیں ایکویشن نمبر 1 اب ہم لے لیتے ہیں دوسری curve دوسری curve ہمارے پاس کیا ہے x square upon 36 plus y square upon 20 is equal to 1 تو 20 کا اور 36 کا LCM آپ چیک کر لیجے گا وہ ہوتا ہے 180 180 تو 36 کو 5 سے ملٹیپلا کرتے ہیں تو 180 آتا ہے تو یہ ہو گیا 5 x square 20 کو 9 سے ملٹیپلا کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے 180 تو یہ ہو جائے گا 9 y square اور وہ 180 جب ادھر جائے گا 1 سے ملٹیپلا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 180 into 1 تو 180 آ گیا اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ایکویشن نمبر 2 اب ہمیں چاہیے ہیں point of intersection تو point of intersection کے لیے ہم ان دونوں curve کو simultaneously solve کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے taking equation number 1 and equation number 2 equation number 1 میرے پاس کیا ہے 5 x square minus 3 y square is equal to 30 equation number 2 میرے پاس کیا ہے دیکھ لیجے 5 x square plus 9 y square is equal to 180 اگر میں ان دونوں equations کو subtract کروں تو subtract کر کے کیا ہوگا subtraction میں کیا ہوتا ہے جو نیچے والی equation ہوتی ہے اس کی science کو opposite کر دیتے ہیں opposite کا مطلب ہے plus کو minus اور minus کو plus کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ 5 x square plus کا تھا یہ minus کا ہو گیا یہ plus 9 y square تھا یہ minus کا 9 y square ہو گیا یہ plus کا 1 ڈی تھا یہ minus کا 1 ڈی ہو گیا تو اس سے 5 x square plus کا اور 5 x square minus کا یہ کٹ گیا minus 9 y square minus 3 y square کیا ہوتا ہے minus 9 اور minus 3 ہوتا ہے minus 12 y square اس سائٹ پہ دیکھئے minus 180 میں سے اگر آپ 30 minus کرے تو یہ ہو جائے گا minus 150 اب یہ minus 12 اس سائٹ پہ y square سے multiply ور ہے اس سائٹ پہ جا کے divide ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus 150 upon minus 12 اس minus سے minus کو میں نے کٹ دیا ہے تو 150 upon 12 اسٹوڈنٹ اگر آپ اس کو جو ہے وہ point میں لیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کوشش کیا کریں کہ اس type کے questions کو friction میں ہی لینے دیا کریں اور simple friction میں مطلب یہ کہ جتنی زیادہ simplest form of friction آئے تو بھی اتنا اچھا ہوتا ہے تو دیکھئے 150 upon 12 اگر آپ 6 سے divide کر دیں گے اس کو تو 6 کو 25 سے تو یہ 150 ہو جائے گا اور 6 to the 12 تو 150 upon 12 کو reduce کر دیا آپ نے تو یہ آگیا 25 upon 2 اب square جب ہٹے گا تو اس سائٹ پہ لگ جائے گا root 25 upon 2 کے اوپر پورے پہ root آ جائے گا تو 25 کا root تو ہوتا ہے 5 اور 2 کا کیونکہ root نہیں ہوتا point میں آتا ہے اور ہم points کو avoid کرتے ہیں تو ہم 2 کی جگہ پر root 2 لگ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب square ہٹتا ہے تو ساتھ میں plus minus کا sign بھی لگتا ہے تو y کے ہمارے پاس دو point of intersection آگیا ہے ایک آگیا ہمارے پاس plus 5 upon root 2 اور دوسرا آگیا minus 5 upon root 2 چلیے اب 1 by 1 اس کو put کر دیتے ہیں کسی بھی equation میں 1 میں یا 2 میں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا answer same آئے گا تو سب سے بہلے ہم y کی positive value لے لیتے ہیں put y is equal to 5 upon root 2 in equation number 1 equation number 1 کیا ہے ہمارے پاس دیکھیں یہ رہی ہے 5x square minus 3y square y ہمارے پاس کیا ہے 5 upon root 2 تو یہ ہو گیا 5 upon root 2 کا holy square اس سائٹ پہ کیا لکھا ہے 30 30 ایسے ہی ہے 5x square minus 3 5 upon root 2 کا جو square ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جناب 25 upon 2 کیونکہ 5 کا square 25 اور root 2 سے square کٹ گیا تو ہمارے پاس آگیا 2 آگے چلتے ہیں 5x square minus 25 کو 3 سے multiply کریں تو آ جائے گا 75 اور نیچے 2 2 ہی رہا is equal to 30 اور آگے چلتے ہیں 5x square is equal to یہ minus 75 upon 2 کا آپ ادھر shift کر دیجئے تو یہ ہو جائے گا plus 75 upon 2 اور 30 plus 75 upon 2 کو اگر آپ کریں تو 2 into 30 یہ ہو جائے گا 60 60 plus 75 ہوتا ہے 135 135 upon 2 اس کے ساتھ آپ یہ بھی کریں کہ 5 کو اگر آپ divide کر دیں اس سائٹ پہ لے جائے گے 135 سے تو انصر آ جاتا ہے 27 upon 2 یہ جو division ہو رہی ہے جیسے میں نے یہاں پر LCM نہیں لیا یہاں پر میں نے آپ کو card نہیں دکھایا اگر میں چاہوں تو دیکھیں یہ 5 کو آپ direct 135 سے card دیں تو یہ آ رہا ہے 27 میں یہ understand کر رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح کی cutting آتی ہے تو x کی value آپ کے پاس کیا آگئی x square is equal to 27 upon 2 آگیا then x square ہٹے گا تو اس سائٹ پہ root لگ جائے گا 27 upon 2 کا جب 27 upon 2 کا root لگے گا تو ہم جانتے ہیں 27 کا جو root ہوتا ہے اگر ہم point میں نہ لکھیں تو وہ 3 root 3 ہوتا ہے اور 2 کے اوپر کیونکہ 2 کا root کوئی point میں آتا ہے تو ہم اس کو direct بس خالی root 2 use آ رہے ہیں کیسے point of intersection r پہلا point of intersection آپ کے پاس کیا ہے x کی value کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم point of intersection لکھتے ہیں تو x کی value کو پہلے لکھا جاتا ہے y کی value کو بعد میں تو point of intersection میں x کی positive value لے لیں 3 root 3 upon 2 اور اس value پہ y کیا تھا 5 upon root 2 x کی دوسری value ہمارے پاس کیا ہوگی کیونکہ plus minus ہوتا ہے comma 5 upon root 2 یہ آ گیا تو ہم نے جب y positive رکھا تھا تو x کی دو values آ رہی تھی تو یہ دو point of intersection ہمارے پاس آ گئے اب ہم آگے چلتے ہیں now put y is equal to minus 5 upon root 2 in equation number 1 دوبارہ equation number 1 میں رکھ دیا y کی negative value اب دیکھتے ہیں کیا آتا ہے 5 x square minus 3 y square y آپ کے پاس کیا ہے minus 5 upon root 2 کا whole square is equal to 30 لکھا ہوئے یہاں بھی 30 لکھا ہوئے تو 5 x square minus 3 آپ جانتے ہیں minus کا square ہمیشہ plus ہوتا ہے تو minus 5 کا square کیا آ گیا 25 اور square سے root کر دیا یا آ گیا 2 is equal to 30 5 x square minus 3 کو آپ 25 سے multiply کریں گے you will get 75 75 upon 2 is equal to 30 اور آگے چلتے ہیں 5 x square is equal to 30 plus 75 upon 2 5 x square is equal to 135 upon 2 اور x square is equal to پھر دوبارہ کاٹیں 27 upon 2 تو دیکھیں which is exactly same اگر ہم چاہتے تو ہم صرف دیکھ لیتے کہ ہمارے پاس کیونکہ x square ہے تو اس لیے وہ negative کو positive کر دیتا ہے اور equation number 1 میں کیونکہ y square ہے y آپ positive رکھیں positive 5 upon root 2 رکھیں اس جگہ پر یا negative 5 upon root 2 رکھیں answer تو same ہی آنا ہے لیکن show کر دیا چلیں اچھی بات ہے تو square اٹھے گا تو سائٹ پہ plus minus لگے گا اور 27 کا root 3 root 3 اور 2 کے اوپر root آگیا تو second point of intersection کیا آگیا اصل میں ہمارے پاس جب x کا positive value ہوتا 3 root 3 upon 2 تو y کا value کیا لیا تھا minus 5 upon root 2 اور جب ہمارے پاس x value تھا negative 3 root 3 upon 2 تو y کا value اس وقت بھی کیا تھا minus 5 upon root 2 تو آپ غور سے دیکھیں ایک دو تین چار آپ کے پاس چار point of intersection آگئے اب سارا کا سارا جو کام ہوگا وہ انہی point of intersection کی مدد سے ہوگا تو اب آپ جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں سلوپ نکالنے کے لئے سلوپ ہوگا سلوپ of a tangent ہوگا تو angle آئے گا ورنہ angle نہیں آئے گا تو سلوپ کیسے نکلے گا سب سے پہلے derivative نکلے گا تو ہم نے پہلی equation لے taking equation number 1 5x square minus 3y square is equal to 30 اب آپ سے لگ tangent نکال لیجئے derivative نکال 5x square derivative 10x 3y square 6y y dy dx 30 10x is equal to minus 6y dy dx کو side پہ shift کر دی یہ ہو جائے گا 6y dy dx 65 وہاں چلے جائے گا تو یہ ہو جائے گا 10x upon 65 اور اس کو 2 سے کٹ دیں 2 5s are 10 اور 2 3s 6 یہ ہو گیا 5x upon 3y is equal to dy dx اور یہ dy dx آپ کو کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا slope of a tangent mt m stands for slope t stands for tangent تو slope of tangent کیا آگیا آپ کے پاس پہلی curve کا 5x upon 3y اب ہم اس curve کو ان چاروں point سے satisfy کریں گے لیکن میں آپ کو صرف ایک point سے satisfy کر کے دکھا دیتا ہوں باقی پھر آپ چاروں point سے satisfy خود کر سکتے تو اس میں جو چیز کام کی نہیں رہی ہے اس کو rub کر دیتے ہیں ایک کام کرتے ہیں ہم یہاں پر یہ جو equation number one ہے اور two ہے اس کے بعد یہ چیز رب ہو جائے گی یہ اب ہمارے کام کی نہیں ہے اور یہ ہمارے کام کی نہیں ہے اس کو بھی رب کر دیتے ہیں یہ آگیا اب ایک کام کر لیتے ہیں ہم یہ جو ہمارے چار point of intersection آئے تھے اس کو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں three root three upon root two comma five upon root two bracket بن ہو گئی دوسرا تھا minus three root three upon root two comma five upon root two یہ دوسرا تھا تیسرا دیکھیں ہم نے کیا نکال ہے point of intersection اس لیے میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ مجھے space زیادہ چاہیے minus five upon root two اور آخری جو point of intersection تھا وہ تھا minus three root three upon root two اور minus five upon root two یہ آگیا جناب یہ لکھنے کا فائدہ کیا ہوا کہ اب ہمارے پاس اس کو بھی ہم رب کر سکتے چلیے اس کو بھی رب کر سکتے ہیں اور یہ بھی اب ہم رب کر سکتے ہیں چلیں اب آپ کیا کریں گے اس mt کو satisfy کروائیں گے پہلے point of intersection سے پہلا point of intersection ہے آپ کا three root three upon root two comma five upon root two اس کو دوبارہ ہی لکھ لیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کچھ اور سمجھیں یہ جو آپ کا slope of tangent ہے اس میں آپ کو جہاں پر x نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ رکھیں گے three root three upon root two اور جہاں y نظر آ رہا ہے وہاں آپ رکھیں گے five upon root two تو یہ five upon three کو ایک کام کرتے ہیں ہم الگ کر دیتے ہیں اور x کی جگہ پر لگ دیتے ہیں x کی value three root three upon root two x کی value رکھئے میں نے یہ divided by y کی value ہم کی رکھیں گے five upon root two آگے چلتے ہیں five upon three three root three upon root two divide کو جب ہم change کرتے ہیں multiply میں تو نیچے والی چیز اوپر اور اوپر والی چیز نیچے آ جاتی ہے دیکھیں آپ کچھ کٹ رہے جی ہاں کٹ رہے five سے five کٹ رہے root two of tangent جو اس point کے اوپر آیا اس کا ہم نام رد دیتے ہیں one کس point کے اوپر آیا three root three upon root two five upon root two یہ میں یہاں نہیں لکھنا لیکن آپ سمجھ جائیں گے اور یہ ہمارا کیا رہا ہے root three آ رہا ہے student میں صرف ایک point کا نکال کے دکھایا آپ کو اس کو satisfy کروانا ہے اس کے ساتھ پھر اس کو satisfy کروانا ہے اس کے ساتھ پھر اس کو satisfy کروانا ہے اس کے ساتھ یعنی کہ اس ایک derivative سے اس ایک slope of tangent سے آپ کو ملیں گے چار slope صحیح ہے لیکن میں اب اس سے نہیں کروانا میں بس ایک ہی point سے آپ کو m1 لا کے دکھا دیا اب میں لے رہا ہوں دوسری curve یہ تو میں نے ہائپر بولا لیا تھا یہ والی equation number 1 لی تھی اس سے میں نے آپ کو کام کر دیا آپ کے پاس mt5x upon 3 y آرہ ہے میں نے آپ کو ایک point set satisfy derivative کو پھر اس سے satisfy کریں گے اسی derivative کو تو آپ کے بعد چار slope of tangent آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہی کام پھر آپ نے کرنا ہے equation number 2 کے ساتھ تو یہاں میں لکھ رہا ہوں taking equation number 2 equation number 2 ہمارے پاس کیا ہے 5x square plus 9y square is equals to 180 5x square کا derivative ہوتا ہے 10x 9y square کا ہوتا ہے 18y into dy by dx اور 180 کا derivative ہوتا ہے ہمارے پاس 0 تو اب آپ کیا کریں 18y into dy by dx آپ 10x کو وہاں shift کر دیں تو یہ ہو جائے گا minus 10x اس کے بعد آپ کیا کریں dy by dx is equal to minus 10x upon 18y اس کو آپ کٹ دیجئے 2 سے کٹ رہے 2 5 10 2 9 18 تو آپ آپ پاس یہ آگیا minus 5 upon 9 x upon y اس کا بھی ہم نام کیا رکھیں گے slope of a tangent کیونکہ derivative ہوتا ہی slope of tangent ہے minus 5 upon 9 x upon y یہ آگیا اب ہم اس کو satisfy کروائیں گے ایک point سے جس طرح میں نے اس کو satisfy پہلے والے derivative کو میں satisfy کروائی تھا اس point سے اس طرح دوسرے والے derivative کو بھی میں satisfy کروائی رہا ہوں اسی same point سے 3 root 3 upon root 2 5 upon root 2 is equals 2 کیا ہے میرے پاس minus 5 upon 9 into x upon y x میرے پاس کیا ہے x کی جگہ پر رکھ دیں گے 3 root 3 upon root 2 اور اس کے بعد divide by y تو divide by y کر دیتے y ہمارے پاس 5 upon root 2 اس کا نام اب ہم نے m1 رکھ تھا تو اس کا نام ہم رکھ دیں گے m2 تو یہ آگیا جناب minus 5 upon 9 یہ ہو گیا 3 چینج کریں گے multiply میں تو نیچے والا اوپر اور اوپر والا نیچے چلا جائے گا اب آپ دیکھئے کچھ کٹ رہا ہے یہ 5 سے 5 کٹ گیا یہ root 2 سے یہ root 2 کٹ گیا اور 3 3 ہوتا 9 تو m2 ہمارے پاس آگیا جناب minus اوپر کیا بچا یہاں پر root 3 اور ہم جانتے ہیں root 3 upon 3 ہوتا ہے minus 1 upon root 3 جس طرح میں نے صرف آپ کو ایک پوائنٹ سے کر کے دکھایا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ان چاروں پوائنٹ سے سیٹسفائی کریں گے تو m1 آپ کے پاس 4 آ جائیں گے اسی طرح میں نے آپ کو m2 صرف ایک پوائنٹ سے سیٹسفائی کر دکھایا اور میری ویلیو آ رہی ہے minus 1 upon root 3 پھر آپ کیا کریں گے اس پوائنٹ سے بھی سیٹسفائی کریں گے اس سے بھی کریں گے تو چلیے اب ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا یعنی کہ 3 اس کے باقی رہ گیا 3 اس کے باقی رہ گیا جب یہ سارے سلوپ آ جائیں گے تو پھر آپ ہر دو سلوپ کے درمیان angle نکالیں گے angle کیسے نکلتا ہے آپ جانتے ہیں angle نکالنے کے proper formula ہے وہ میں یہاں لگ رہا ہوں formula کیا ہے ہمارے پاس 10 theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا angle ہاتھ 10 theta is equal to m1 m1 ہمارے پاس کیا ہے root 3 minus m2 ہم نے کیا نکالا minus 1 upon root 3 1 upon root 3 upon 1 plus m1 ہمارے پاس کیا root 3 multiple lab m2 ہمارے پاس گیا minus 1 upon root 3 صحیح جنب تو 10 theta is equal to root 3 into root 3 3 plus 1 upon root 3 upon دیکھیں root 3 root 3 to 1 plus minus minus 1 10 theta is equal to student اس کو ایس لکھ رہن دیں 3 plus 1 یہ ہو جائے 4 upon root 3 but upon 1 minus 1 کیا ہوتا ہے 0 اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو denominator میں 0 نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے infinity undefined اور اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں میں اتنا اچھا نہیں بناتا undefined اور theta is equal to 10 inverse undefined آپ جانتے ہیں کہ کس angle پہ theta ہمیں undefined ملتا ہے yes 90 degree اور pi by 2 کے اوپر تو یہ ہے ہمارا answer لیکن میں پھر یہی بات بولوں گا یہ اس m1 اور m2 کی مدد سے آئے پھر آپ دوسرے m1 اور دوسرے m2 کا نکالیں گے وہ بھی 90 degree آئے گا اور چوتھے m1 کا اس point سے satisfy کر و اور چوتھے m2 کا اس point سے satisfy کر جب یہ formula لگائیں گے میں آپ کو guarantee 90 degree اور pi by 2 ہی آئے گا تو اتنا بڑا سوال definitely exam میں نہیں آتا لیکن آپ کو learning کیلئے تو بہت کچھ ملی ہے اور یہ چیز ہوتی ہے جو student question چھوڑ دیتے ہیں کہ ادھر exam میں نہیں آگا تو ان کی learning بھی اچھی نہیں ہوتی وہ student جنہوں نے یہ کیا ہے اور وہ student جنہوں نے یہ نہیں کیا ان دونوں میں بہت فرق ہے تو آخر میں آپ کیا لکھیں گے thus the angle at every point on the curve is 90 ڈگری اور پائے بائی ٹو نائنٹی ڈگری ڈگری میں ہے اور پائے بائی ٹو ریڈی ئر میں تو مرضی اس میں سے کوئی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پہ پیس کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں اگلی کلاس تک اللہ حافظ